چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشواق پرویس کیانی نے کہا ہے کہ مضبوط بلوچستان مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے اور پاک فوج بلوچستان کی عوام کی فلاو بہبود کے لیے حکومت سے تعاون کرتی رہے گی پاک فوج کے سرباں نے کوئٹا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور سپورٹس کامپلیکس کا افتتح کیا ان کے دارے کی تفصیل آگا مسود خالد سے کوئٹا میں پانچ عرب روپے کی لاغت سے تعمیر کیے جانے والے کوئٹا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشواق پرویس کیانی نے کہا کہ ایک مضبوط بلوچستان مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے جبکہ پاک فوج بلوچستان کے عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرتی رہے گی آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان میں تعلیم کے شعبے کا فروغ صوبے کی مجموعی ترقی اور خوشحالی میں ماون ثابت ہوگا تو میری پوری پرمکشن اپنا ہے کہ ایک مضبوط بلوچستان ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد ہے اور ہم پاکستان پرس میں کسی قسم کی کوئی قسم نہیں سمجھ رہے گئے پاکستان کے عوام کے ان کے عفیق بلواند جو اپنا حصیمت نے بہت بہت دیوئے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت اینولا شمس نے کہا کہ انیس سو بہتر میں قائم کیے جانے والے بولان میڈیکل کالیج کے بعد صوبے کا یہ دوسرا ادارہ ہے جس سے بلوچستان کے ڈاکٹرز فارغ التحصیل ہوں گے کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل جاویزیا نے اپنے خطاب میں کہا کہ منصوبہ کالٹی ایڈیوکیشن کی مثال ہوگا جبکہ اس ادارے میں باقاعدہ کلاسیز کا آغاز اس سال نومبر سے کر دیا جائے گا چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویس کیانی نے کوئٹا میں گیرزن سپورٹس کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا اس موقع پر دی جانے والی بریفنگ میں آرمی چیف کو بتایا گیا کہ پندرہ اکڑ پر محید سپورٹس کمپلیکس کو انتہائی قلیل مدت میں اکمل کیا گیا ہے اور اس کا مقصد نوجوانوں کو مصبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا اور بلوچستان کے کھلاریوں میں پوشیدہ ٹیلنٹ کو ابھار کر سامنے لانا ہے آرمی چیف نے سپورٹس کمپلیکس کے مختلف حصے دیکھے اور کھلاریوں سے ملاقات کی کوئٹا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسیز کے قیام سے طب کے شعبے کو فروغ حاصل ہوگا اور اس کے مصبت اثرات صوبے کی ترقی میں دورت ثابت ہوں گے آغا مسود خالد پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کوئٹا